بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں حکیم محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم آن لائن دوستو بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زنگی گزارنے کے چند ضروری اور اہم شریع حکمات کا علم ہونا ان کے متعلق تمام مکمل معلومات ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلہ ہے لیکن بعض خطائیں انسان سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کا ازالہ جن کو ریکاور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر انسان ان خطاؤں کو ریکاور نہ کرے ان سے توبہ نہ کرے ان سے باز نہ آئے اور ان کا ازالہ نہ کرے تو انسان ساری زندگی جو بھی عمال کرے گا وہ اس کے لیے گناہ کا ثابت باعث بنے گے اسی طرح دوستو میں آج آپ کو جو مسئلہ بتانے جا رہا ہوں اس مسئلے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے تو چلیے دوستو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک ترخواست آپ سے کروں گا کہ برائے مہربانی ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹ میں اپنا مسئلہ اپنا مرض ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے اس مسئلے کا حل بہت جلد انشاءاللہ آپ کو جواب میں پیش کریں گے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے جو اہم چیز ہے وہ ہوتے ہیں حقوق شہر بیوی کے حقوق نہ ادا کرے تو نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن چاہے لیکن چاہیے کہ اطلاق دے دے جو شخص بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے یہ کسی بھی صورت جائز نہیں کہ وہ بیوی کو قید کر کے رکھے اس لیے اگر بیوی اس شخص سے حضادی چاہتی ہو کہ بیوی کے خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ چند شروفہ کے ذریعے شہر سے کہلائیں شہر سے بات کریں کہ اگر وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اسے اطلاق دے دے اگر فرض کریں کہ کسی کا شہر پاگل ہو جائے پاگل ہو جائے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا البتہ اگر عورت کی درخواست پر عدالت فسک نکاح کا فیصلہ کر دے تو خاص شرائط کے ساتھ فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے اور عورت عدد گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور اگر آپ نے پاگل کی بیوی سے پاگل کی بیوی سے بطور خود نکاح کر لیا تھا یہ نکاح صحیح نہیں ہوا آپ کو اس سے فوراً علیدگی اختیار کر لینی چاہیے اور اس غلط روی پر دونوں کو توبہ بھی کرنی چاہیے یہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے یعنی کہ اس پاگل نے اسے ابھی طلاق نہیں دی اور اگر یہ معاملہ کسی عدالت کسی قاضی کے پاس جائے اور وہ مسئلہ سننے کے بعد عدالت فیصلہ عورت کے حق میں دے دے اس عورت کو اس مرد سے ازاد کر دے پھر وہ دوسرے جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جن سے لو ان نکاح سے انسان خارج بھی ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہیں بھی ہوتا ہے گناہ سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا اکثر گناہوں سے البتہ اگر کوئی شخص کسی حرام قطعی کو حلال کہے تو اس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا مگر ایسے بے ہوتا الفاظ بکنا بلکل جائز نہیں اولاد سے گفتگو میں بیوی کو امی کہنے سے بچے کی امی مراد ہوتی ہے اپنی نہیں اور بیوی کو امی کہنا جائز نہیں لیکن ایسا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا بیوی کو بار بار بیٹی کہہ کر پکارنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا مگر یہ بہت ہی بہت ہی گھٹی عرکت ہے سالی کے ساتھ مو کالا کرنے سے بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا عورت کا کسی کے ساتھ مو کالا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا اس لئے نکاح باقی ہے بیوی کا دودھ پینا حرام ہے اب کچھ لوگوں کے کہنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرض کرے مباشرت کے دوران اپنی بیوی سے ہم بسری کے دوران اگر کوئی ہزمنڈ اپنی بیوی کے پستان کو چوستا ہے چومتا ہے تو اگر وہ اس کا دودھ یعنی کہ غلطی سے یا جان بوجھ کر پی لیتا ہے تو ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے کیونکہ دودھ اور بچوں کے درمیان جو حرمت کا رشتہ ہے وہ اس آدمی کے ساتھ بھی رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو یہ سوچ یہ بات بلکل غلط ہے بیوی کا دودھ پینا حرام ہے میں آپ کو واضح الفاظ میں کہتا ہوں یہ بلکل حرام ہے لیکن اس سے نکاح فاسخ نہیں ہو سکتا کیونکہ دودھ کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے شرط ہے کہ بچے نے دودھ دو دھائی سال کی عمر کے اندر پیا ہو بعد میں پیا ہوئے دودھ سے حرمت پیدا نہیں ہوتی جس لڑکی کو ناجائز حمل ہو حمل کی حالت میں بھی اس کا نکاح صحیح ہے اس لیے اس کے نکاح میں شرکت کرنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا دھاڑی اسلام کا شعار ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت واجبہ ہے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت اور اسلام کے کسی بھی شعار کا مزاق اڑانا کفر ہے اس لیے میاں بیوی میں سے جس نے بھی دھاڑی کا مزاق اڑایا وہ ایمان سے خارج ہو گیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا سب سے اہم چیز دوستو ہے ایمان میں رہنا یا ایمان سے خارج ہونا کوئی بھی ایسا عمل جو آپ کو کرنے سے ایمان سے خارج کر دیتا ہو تو سمجھ لیں آپ کا نکاح ختم ہوگا کیونکہ نکاح مسلمان پہ جائز ہے جب انسان اسلام کے دائرہ ایک آر سے باہر چلا گیا تو اس کا نکاح کیسے باقی رہ گیا جو لوگ اس طرح ان کے اسلام کی کسی بھی رکن کا دھاڑی کا مزاق اڑایا اور ایمان سے وہ خارج ہو گیا اس کے بعد نکاح ٹوٹ گیا اس کو لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور دوبارہ نکاح کرے میاں بیوی کے اعلق رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا اس لئے اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو وہ دونوں بدلستور میاں بیوی ہیں میں کافر ہوں اگر میں کافر ہوں کا فکرہ اگر بطور سوال کے ہو یعنی کیا میں کافر ہوں مطلب یہ کہ ہرگز نہیں تو اس صورت میں ایمان میں فرق نہیں آیا نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے لیکن اگر غصے میں یہ مطلب تھا کہ میں کافر ہوں اور تم مجھے نماز کے لیے نہ کہو تم مجھے قرآن پاک کے لیے نہ کہو تم مجھے فلان ایک عمال کے لیے نہ کہو تو ایمان ختم ہو جاتا ہے اور نکاح دوبارہ کرنا ہوگا پہلی بیوی پہلی بیوی اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ دے اور جھوٹ کا سہارا لے کر نکاح آسانی کر لیا تو جھوٹ جیسے قبیرہ گناہ کے مرتقب ضرور ہوئے ہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے مگر نکاح نہیں ٹوٹتا جس دودھ کے پینے سے نکاح حرام ہوتا ہے وہ ہے جو بچے کو دو ڈھائی سال کے عمر کے اندر پلایا جائے بڑی عمر کے دو آدمیوں کے درمیان حرمت ثابت نہیں ہوتی اس لئے یہ دودھ کا جو تصور ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دوسرا کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا نہیں جائز اس میں یہ مسئلہ ہاتھ ہے اس میں غصت ہوئے لیکن میں آپ کو میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچھ کھانے کے لئے دیتے اور وہ پیالے میں سے کچھ کھا لیتی ہیں اور کچھ رہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے یعنی کہ اپنے ہونٹ مبارک لگا کر کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھایا ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میاں بیوی کا اس طرح پیار بڑھتا ہے اور تو ایک اور آپ کو مزید میں بات بتا دوں کہ اگر فرض کریں میاں بیوی میں تلخ کلامی ہوتی ہے بیوی جو ہے وہ مزاج کی ذرا بری ہے اگر وہ شہر کو یعنی غصے میں کہہ دے گا تو مجھے کتے سے بھی برا لگتا ہے بیوی کے ایسے الفاظ بکنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن وہ سخت گناہگار کے مرتبہ ضرور ہو جاتی ہے